اسلام علیکم ویڈز ویلکم دو تیکنیکل بھوٹا ساسو شاسی چنل میں ہم آپ کو ایک پار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں تو یہ ایڈوکیٹر کا چینل ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہم آپ لوگوں کو بنا کے دکھائیں گے کہ آپ لوگ اڈاو فوٹو شاپ میں ان پیج کس طرح یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اڈاو فوٹو شاپ میں آپ جانتے ہیں کہ انگلیش تو بہت آسانی لکھی جا سکتی ہے لیکن اس میں آپ لوگ اردو کس طرح لکھ سکت ہیں تو آپ لوگوں کا بینہ ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بنا ہوا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بہت آنی مل سکے اور میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے فیدہ ا اٹھا سکے تو چلتے ہیں ویورز کمپیوٹر کی سکرین پر تو جیسے کہ وہ ویورز ہم نے اڈا فوٹو شاپ کو اپن کر لیا جیسے ہم نے اپن کیا یہاں پہ خالی ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کنٹرول آئین کر کے پیج لے لیتے ہیں کوئی سا بھی پیج ہم لوگ لیتے ہیں ایچ ڈی والا یہ اندیس ایچ ڈی جو ہم تھام نائل میں لیتے ہیں اس کو ہم نے کر دیا اوکے یہاں پہ 300 ریزولیشن لے لیتے ہیں اس کو اوکے کیا میں یہ چیز آ جائے گی اب ہم نے اس میں اردو کیسے لکھنا ہے تو اڈا فوٹو شاپ میں اردو نہیں لکھا جا سکتا اس کو ہم لوگ منیمائز کر دیتے ہیں تو ان پیج کو اوپن کر لیتے ہیں ان پیج کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ کنٹرول آئین کر لیتے ہیں سی کنٹرول آئین کیا یہاں پہ ہم لوگ کچھ لکھ لیتے ہیں جو آپ لوگوں کو اڈا فوٹو شاپ میں لاکھر دکھائیں گے آجا سے چینل آجا یہ ہم نے لکھ لیا اب اس کو ہم لوگ چلتے ہیں فائل کے آپشن پر ایکسپورٹ پیج کر لیتے ہیں اس کو براؤزر میں جاتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں یہ اور ہم لوگوں نے ایٹ ایٹ کے نام سے فائل کو کر لیا سیو جیسے ہم لوگ اس فائل کو سیو کریں گے یہ ڈیسٹوپ پہ آ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ایٹ ایٹ کے نام سے جو فائل ہم نے بنائی ہے اس کو ہم اڈا فوٹو شاپ میں لے جائیں گے جیسے ہم نے اس کو اڈا فوٹو شاپ میں لے گئے اس کے بعد ہم نے کہا اڈا فوٹو شاپ کی میں نے آپ کو تمام کیٹرگری تمام ٹول سکھا دی ہیں تو ہم ریکٹنگل ٹول سے اس کو لے لیتے ہیں یہ اتنا سا جتنا ہم کو چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لیا تو اس کو ہم لوگ لے آتے ہیں یہاں پہ اس کا بیگرونڈ کلر چینج کر لیتے ہیں جیسے ہم لوگ پہلے کرتے ہیں اس کو ہم لوگ تھوڑا سا جتنا چاہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کا ہم لوگ کلر چینج بھی کر سکتے ہیں جو جو کلر آپ لوگوں کو چاہیے وہ آپ اس کا کلر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو اس طرح سے اب ہم نیچے والی جو لائن تھی وہ لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ایک لفظ بھی لے سکتے ہیں ایک ایک الفاظ بھی لے سکتے ہیں اس کا اس کے بعد سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے یہ لے لیا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے کلر چینج کر لیتے ہیں جی ویورز تو ویورز امید کرتے ہوں آپ لوگوں کا آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگ اور ان کے جو ہے اردو سے اردو آپ اڈا فوٹو شاہر میں لکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کچھ بھی آپ اس میں تھامنال بنا سکتے ہیں ویسٹنگ کارڈ بنا سکتے ہیں آپ لوگ انگلیش بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش تو آپ لوگ جانتے ہیں جیسے لکھے جاتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں انگلیش بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ انگلیش بھی لکھ سکتے ہیں اردو بھی ایک ساتھ تو اس طرح کے آپ لوگ تھامنال بنا سکتے ہیں ویسٹنگ کارڈ تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور میرے پڑھانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگا اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تب بھی آپ مجھے کومنٹس کریں تاکہ میں اپنی اور ویڈیو اچھی بنا سکوں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ویورز اس طرح ہوں کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے لال بٹن اس پر کلک کریں اور سبسکرائب ہو جائیں اور جو پہلے آئیکن کا بٹن بنا اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو نیکس ویڈیو تاکہ میں اجازہ دیجئے اللہ حافظ